کہ کوئی مزا نہیں آیا کوئی خوشی نہیں ہوئی یقین کریں دل خون کے آنسوں رو رہا ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاک پتن سوشل میڈیا میں ہوں جی دوستو اس وقت میں موجود ہوں فروزپور چشتیا کا ایک موزہ ہے یہاں پہ کالے چشتیاں کے پاس دریاہ ستھلچ کا بند ہے وہاں پہ موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے جہاں پہ میں کھڑا ہوں اس وقت چاروں طرف پانی ہی پانی ہے لوگوں کی سینکڑوں اکڑ کی فرسلے تباہ ہو گئی ہیں زہریاب آ گئی ہیں آپ میرے اکب میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے جو کچھے مکانات ہیں وہ بھی زہریاب آ چکے ہیں اور یہ وہ زمین بلکل بھی نہیں ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دریاہ کی زمین ہے کہ لوگوں نے اپنی مرضی سے دریاہ میں گھر بنائے اور بعد میں پانی آ گیا یہ بھی یعنی کہ ایک لوجک چل رہی ہوتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ان کی جنون زمین ہے یہاں پہ اور پانی آ چکا اور آپ چاروں طرف یہاں پہ پانی دیکھ رہے ہیں اور پانی کی جو صورتحال ہے آپ اگر دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پانی کی جو فلو ہے وہ انتہائی تیز رفتار سے چل رہا ہے اور پانی کی فلو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا یہاں پہ پانی کی شدت کتنی زیادہ ہو سکتی ہے اور اس نے نقصان یہاں پہ کیا سے کیا پنچائے ہوگا اس کے علاوہ آپ کو اور یہ دور اگر کیمرہ زوم کرتا تو آپ کو کچھ مکانات نظر آئیں گے جو زیرے آپ بالکل ہیں یہاں پہ بات کی جائے تو کسانوں کی بہت ساری فصلے تھی ان کی کاشت کاری جو کرتے تھے ان کی فصلیں تھی جو زیرے آپ آ چکی ہیں ان کا جو سال کا پورا بجٹ آپ کہہ سکتی ہیں کہ جو اپنے ریوینیو اپنے سال کا جنرلیٹ کرتے ہیں وہ سارا زیرے آپ آ چکا ہے یہاں پہ جہاں تک امدادی کاروائیوں کی بات کی جائے تو ریسکیو ون ون ٹو ٹو یہاں پہ دریائی علاقوں میں نظر آتی ہے کام لوگوں کے مدد کرتے ہوئے لوگوں پہ جو فسے ہوئے لوگ ہیں پانی میں ان کو نکالتے ہوئے ضرور نظر آتی ہے لیکن جو ایک پروپر جو یہاں پہ لوگ جو بے گھر ہو گئے ہیں یا جن کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں تو جو امید ہیں جو امید لگائے بیٹھے ہیں لوگوں سے مخیر ادرات سے کوئی انتظامیہ سے کہ یہاں پہ آنکے ان کے کوئی مدد کرے کوئی ان کا پرسانے حال ہو تو اس طرح کا کوئی سسٹم فیلحال یہاں پہ نظر نہیں آ رہا تو اس ویڈیو کے توصل سے میں یہ بھی ایک میسید دینا چاہوں گا کہ جو لوگ جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ مختلف صوبوں میں سلاب آتا ہے جنوبی پنجاب میں آیا تھا اس کے علاوہ کے پی کیسے میں آیا تھا تو پاک پتن ہمارا ایک ایسا خدا کے شکر سے ایک شہر ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ مخیر حضرات کی تعداد موجود ہے جو کہ بیس سو ٹرک یہاں سے جو پچھلے سلاب میں مختلف یہاں سے صوبوں میں مختلف شہروں میں راجنپور اور ادھر ادھر جہاں بھی سلاب کے متاثرین تھے یہاں سے پاک پتن سے بھر بھر کے گئے ہیں اور لوگوں نے دل کھول کے تمام تنظیموں نے سیاستی تنظیم میں جس میں آگئی مذہبی تنظیم میں آگئی یا دوسری جو سوشل ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ لوگوں کی help کرتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ ہمارا اپنا علاقہ ہے یہ ہمارا پاک پتن ہے یہ پاک پتن ہے یہ پاک پتن ہمارے شہر سے کی زیادہ دور نہیں ہے یہ اتنا ہی دور ہے جتنا یہاں سے آگر آپ شہر سے نکلے تو پچیس سے تیس میرے موٹر سائیکل کی ڈرائیف پہ بھی یہاں پہنچ سکتے ہیں اور یہاں آکے آپ سارے حالات خود ہی آکے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پانی نے کیا کیا تباہی مچا دی ہے اور یہ جو لوگ ہیں یہاں پہ سلاب کے اس پانی کے جو بے گھر ہوئے جن کی فصلیں خراب ہوئی ہیں یہ لوگ جو متاثرین ہیں یہاں کے یہ کوئی مانگنے والے بلکل بھی نہیں ہیں یہ محنت کرنے والے لوگ ہیں یہ ہمارے کسان ہیں یہ ہمارے کسان بھائی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کی اگائی ہوئی سبزی ہم اپنے گھروں میں کھاتے ہیں اور آج اگر یہ کچھ ہمارے سیاسی وجوہات اور کچھ ہماری کہلیں کہ خدا کی طرح سے بھی اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانی آیا ہے اور یہ جو ساری میس میریجمنٹ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو جو بھی ہے ساری چیزوں کے ملاکی یہ سارے اسے ان سے متاثر ہوئے ہیں تو یہ جو متاثرین ہیں ان کی مدد ضرور کریں اور آگے چل کے ہم آپ کو یہاں کے جو علاقہ مکین ہے ان کی عرابی آپ کو بتائیں گے کہ ان کا یہاں پہ کتنا نقصان ہو گیا ہے اور اب تک کس کس نے آپ نے اکثر فیس بک پر بہت ساری تصویریں تو دیکھی ہوں گی کہ جی کوئی اور افسر وزٹ کر رہا ہے کوئی افسر بڑا وزٹ کر رہا ہے کوئی اس طرح سے اندادی کام ہو رہا ہے ایکچول تو یہ لوگ جو اینی شاہد ہیں یہاں کے جو رہنے والے جو متاثرین ہیں وہ ہی آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ کون لوگ ان کی مدد کو پہنچے ہیں اور کس طرح سے یہ اپنی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا ہم آپ کو آگے بھی دکھاتے ہیں موسیقی ہمیں کافی طرح مقامی لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہمیں ایک دوسرے بات کرتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ صورتحال کا کیا ساتھ ہے یہ اسلام علیکم بھائی ہمیں یہ بتائیے گا ہماری ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ جو معاملات جو سلاح کے حوالے سے بنے تو اس میں کیا کچھ مزید بہتری آ سکتی ہے اور یہ معاملہ کس طرح سے ہوا دیکھیں آپ یہ کچھ دیکھ رہے ہیں آپ کمرو میں دکھا سکتا ہے یہ جو آپ کو آبادیاں ڈوبیوی مگر آ رہی ہیں فصلیں تباہ ہو گئی ہیں یہ جتنا بھی پانی ہے اس کی نیسے ساری کم وے کم میرے خیال سے سو فیصد ہی فصلیں ہیں جن کا نقصان ہو چکا ہے اور کسی نے بھی ہیلپ نہیں کیے ابھی تک یہاں پہ کوئی بھی نہیں آیا یہ جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں یہ ساری فصلیں یہ سارے گھر تباہ ہوئے ہیں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں جانے نقصان بھی ہوئے ہیں اور ابھی تک تو کسی حکومتی ادارے نے مدد نہیں کی ہے لوگ بہت مشکل میں ہیں لوگوں کے مال بھی کافی ڈوب چکے ہیں جانے بھی گئی ہیں اور نقصان بہت زیادہ ہوئے لوگوں کا جی دوستو جیسا کہ آپ کو مقامی افراد نے بتایا کہ یہاں پہ ایک قریب یہ گھر تھا یہاں پہ جو ہے نو بندہ ایک ڈوب کے فوت بھی ہو چکا ہے اور حالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ ان کے گھر کا سمان بھی رات کو چوری ہو گیا جبکہ لوگ جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے انقلاقی سوٹیال دیکھ رہے تھے لیکن ان کا جو گھریلو سمان تھا وہ کافید چوری ہو گیا اور ایک اسی گھر کی ایک ہلاکت بھی ہوگی مزید ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ بیسیکلی یہاں پہ انتظامیہ جو ہے جو جسے کی انتظامیہ وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اگر وہ یہاں پہ اپنا عملہ ڈیپلائی کرے تو یہاں پہ بہت ساری جو ہے وہ مزید آبادی بچ سکتی ہے جی بھائی آپ کیا کہنا چاہیے کہ حکومت آپ کو کس طرح سے حلق کر سکتی ہے حکومت ہماری حلق کر سکتی ہے کم سے کم فصلیں تو اب ان کے اختیار میں نہیں ہے پانی آئے کا فصلے تو قراب ہوگی لیکن وہ جو گھر ہیں جو لوگ مشکلات میں ان کے مال جان بچا سکتے ہیں یہ جو کرین وغیرہ ان کو لگا کے حفاظتی بن لگا سکتے ہیں کم سے کم جو ہو گیا ہو گیا اس سے آگے تو پانی نہ جائے آپ دے سکتے ہیں کہ پانی جو ہے ہر روز روز بڑھتے ہی جا رہا ہے اب یہ دیکھے لوگوں نے خود اپنے ہاتھ سے کسیاں لے کر یہ بان لگائیں چھوٹے چھوٹے کوئی بھی چیز نہیں ہے یہ ایدھر ہماری فصل کے لیے اب یہ تو دوب گئی ہیں لیکن آگے زیادہ نقصان ہو رہا ہے یہ بھائی ہمارے صاحب موجود تھے اور جو نے ہمیں مقامی صورتحال کے بارے میں اگاہ کیا پہلے بانسویں فارسی اوہ ٹوٹے گیا بان اپنی مدد آپ دیتا ہے لوگوں نے راتنو بندے لاکے تو بان جڑا سی مزیر ٹوٹنے خطرات سی اوہ در دو بچان واستے انہاں نے کوشش کی تھی انہوں نے بنیا ہے لیکن اوہ مزیر پانی بہاو جو تیز ہو رہا ہے وہ دی وجہ نال نقصان زیادہ ہونا ہے یہ دیکٹر ہے ہونے دیکھے آئے ہیں کوشش کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے کہ اپنے آپ نے بچائے جا سکتے ہیں یہاں پہ کوئی افسر آلہ افسر یہاں پہ وزیٹ کو نہیں پہنچا ایک ون ون ٹو ٹو ریسٹیو جو ایک پنجاب حکومت کا توفہ جو ساپ کا حکومت چوزی تورید علائی نے جو توفہ پنجاب گورنمنٹ کو دیا تھا ون ون ٹو ٹو ان کے اہلکار بغیر کسی معافضے کے یہاں پہ پہنچے ہیں ان لوگوں کی مدد کی ہے یہاں پہ جو لوگ پانی میں پھس گئے تھے اور زمینی راستہ ان کے گاؤں سے منقطع ہو گیا تھا تو انہوں نے کشتیوں کی مدد سے انہوں نے اپنی لانچس کی مدد سے ان لوگوں کو وہاں سے پانی سے نکال آئے اور محفوظ مقامات میں ان پہنچا آئے موسیقی 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 موسیقی